اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہرپان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہوں اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل اللہ والو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رات کو سونے سے پہلے ناف پر انگلی رکھ کر یعنی کہ اپنے پیٹ پر انگلی رکھ کر اللہ رب العزت کا اے حرف ایک صفاتی نام پڑھنے سے گھر سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں فرشتے اس گھر میں بیشمار رزق لے کر آتے ہیں اور بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے اللہ والو آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے اس کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ ہم اس کو یہاں بیان نہیں کر سکتے جن میں سے پانچ بڑے فائدے ایسے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اللہ والو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کرتا ہے مرد یا عورت سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن نپاکی کی حالت میں عورتیں ہرگز اس عمل کو نہ کریں آپ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تب ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں اللہ والو اس وظیفے کو آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے اگر آپ حضرات سوتے وقت یہ نام پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی جو بھی شخص اس وظیفے کو حرف اور حرف ایک بار کر لیتا ہے صرف اور صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں اللہ والو یہ ہزاروں لوگوں کا ازمایا ہوا عمل ہے جس نے بھی آج تک اس وظیفے کو پڑھا اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے اس کی زندگی بدل گئی ہے اللہ والو اس وظیفے کا پہلا فائدہ اگر کسی انسان کا کاروبار بند ہو گیا ہے چاہے رکاوٹ کی وجہ سے ہو یا پھر اس کو نظریں بد لگ گئی ہو یا پھر کوئی بندش وغیرہ ہو گئی ہو کسی بھی وجہ سے اگر اس کا کاروبار بند ہو گیا ہو تو وہ شخص سونے سے پہلے شہادت کی انگلی اپنے پیٹ پر رکھ کر یعنی کہ ناف پر رکھ کر اکتالیس مرتبہ یہ اللہ رب العزت کا نام پڑھ کر سو جائے جب وہ صبح کو اٹھے گا تو انشاءاللہ اس کو خوش خبری مل جائے گی اللہ والو اللہ رب العزت کے اس کے کاروبار سے بندشوں اور نہوستوں کو نظریں بد کو ہمیشہ کے لئے ختم فرما دیں گے تو کہاں تمام رکاوٹوں کو ختم فرما دیں گے اور اس کا کاروبار بلند طریقے سے چلنے لگے گا اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے اگر کسی کے گھر میں محنت کرنے کے باوجود پیسہ کمانے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہوتی پیسوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں ہمیشہ بے برکتی رہتی ہے وہ شخص بھی رات کو سوتے وقت اس کو پڑھ کر سو جائے صبح تک انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی اس کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے رزق میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے اگر کسی شخص پر کالا جادو ہو گیا ہے یا کسی بھی قسم کے بھی اثرات ہو گئے ہیں یا گھر میں جنات کا بصیرہ ہو تو وہ شخص بھی رات کو اس وظیفے کو ناف پر انگلی رکھ کر پڑھ لیا کرے اللہ والو اس وظیفے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دنیا میں دشمن ہے کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو انسان اس کے پیچھے پڑھ گئے ہوں وہ شخص بھی رات کو سوتے وقت اس وظیفے کو لازمان کرے دشمن دشمنی سے باز آ جائے گا اور دشمن کے دل سے نفرت اور حسد ختم ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی اللہ والو اس وظیفے کا پانچ ماہ اور بڑا فائدہ یہ ہے جو لوگ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ان کی التجائیں پوری نہیں ہو پاتی ان کی دعائیں پوری نہیں ہو پاتی ان کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی وہ لازمی اس وظیفے کو کریں اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی تو ملے گی اللہ والو عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انڈ تک دیکھیں اس میں جو پانچ فائدے میں نے بتائیں ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے ہی بتائیں ہیں کہ آپ کو ان فائدوں کا پتا چل جائے اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے تو آپ کو فائدوں کا پتا نہیں چلنے والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور اگر عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت آپ کا وضو ہوگا تو آپ لیٹتے ہوئے یا سونے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں اب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں اللہ والو آپ اس وظیفے کو لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہ کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھ لینی ہے اور پھر آپ نے دس مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے آپ نے آخر میں پھر سات مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور ناف پر دم کر لینا ہے اور ہاتھ اٹھا کر جو بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی ضرور اور ضرور قبول ہوگی اللہ والو آپ نے دعا کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جانا ہے انشاءاللہ تعالی صبح تک بڑی سے بڑی آپ کی مسئیبت مشکل آفت جو بھی ہوگی وہ حل ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو آپ بالکل تنہائی میں کریں جہاں آپ سوتے ہیں یا تو سارے لوگ سو چکے ہوں اگر جاگ بھی رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو بات نہ کرے آپ سے